میں جس میں جو ہے وہ بہری ڈاؤن کراچی ہے ڈی ایچ ایس سٹی ہے اور ڈیفرنٹ سوسائیٹیز جو کمانڈر سٹی ہے اسلام علیکم مائنے میں اس طلحہ شیزاد پوریا ایم دی فاؤنڈر اینڈ سی اوپ دی ایڈر سٹیٹ انڈ بیلڈرز آج میں بہری ڈاؤن کراچی کے حوالے سے بات کروں گا بیسیکلی بہری ڈاؤن کراچی کے اندر جو ہے وہ بھرپور قسم کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بہری ڈاؤن کراچی ٹو کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا اور بی ٹی کے ٹو کے حوالے سے جو ہے وہ لانچنگ سون اور کمینگ سون جو ہے وہ بہری ڈاؤن کراچی ٹو کے بورڈز وغیرہ بھی لگ چکے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیپی نوئیر والے دن آتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہت جائے گا کیونکہ بڑی برپور قسم کی جو ہے وہ بہری ڈاؤن کراچی کی طرف سے کی جا رہی ہے بہری ڈاؤن کراچی ٹو کے حوالے سے آج ہم اس کے ڈیفرنٹ پہلو پہ بات کریں گے بہری ڈاؤن کراچی ٹو بہری ڈاؤن کراچی سے کتنا دور ہے کراچی سے کتنا دور ہے اس کی کیا لوکیشن ہے اور کیا بہری ڈاؤن کراچی میں بہری ڈاؤن کراچی ٹو میں یعنی فیز ٹو میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور کیا کس طرح جو ہے وہ کون کون سی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اگر انویسمنٹ کرنی چاہیے تو پھر وہ کس طرح انویسمنٹ کرنی چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ انفارم کر دوں کہ بہری ڈاؤن کراچی نے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ بورڈز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ایڈوٹائزمنٹ وغیرہ سٹارٹ کر دی ہے اور ان کا پلان یہ ہے کہ جو ہیپی نوئر والے دن ہے وہاں پہ بھی مطلب اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ بھرپور قسم کی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ کی جائے اور کر بھی رہے ہیں شروعات ہو چکی ہے اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے اگر میں بہری ڈاؤن کراچی ٹو کی لوکیشن کی بات کر لوں تو بہری ڈاؤن کراچی ٹو کی جو اگر لوکیشن ہے وہ بہری ڈاؤن کراچی سے کیونکہ بہری ڈاؤن ٹول سے جو ٹول پلازا ہے ہمارا کراچی کیا وہاں سے جو بہری ڈاؤن کراچی کیا جو مین گیٹ ہے وہ نائن کلومیٹرز ہے اور نائن کلومیٹرز کے بعد اگر آپ بہری ڈاؤن کراچی کے گیٹ سے ٹریول کریں بہری ڈاؤن کراچی ٹو کی طرف تو وہ آراؤنڈ تھرٹی ٹو کلومیٹرز ہے فی الحال جو ابھی جو ڈسٹینس ہے وہ فورٹی کلومیٹرز ہے لیکن ایک آج جو ٹرن جو ہے وہ بننا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً آپ کا ایٹ کلومیٹرز جو ہے وہ آہ قریب ہو جائے گا ڈسٹینس اور آہ یہ جو ڈسٹینس ہے ابھی اس ٹائن پہ آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کو تھرٹی ٹو کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے بہری ڈاؤن کراچی کے مین گیٹ سے آچھا بہت سے لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آہ انویسمنٹ کے لیے کیسا ہوگا کیونکہ اس کی لوکیشن کافی زیادہ دور ہے اور بہت سے لوگ اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ بہری ڈاؤن کراچی ٹو جو ہے وہ نہ کراچی کے اندر آ رہا ہے نہ وہ ہیدر آباد میں آ رہا ہے لوجیکل اگر دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہے کیونکہ بہری ڈاؤن کراچی ٹو بہری ڈاؤن کراچی ہے وہ آپ سمجھ لیں بہری ڈاؤن کراچی جو فیز ون ہے اس کے گیٹ سے جو جو ہیدر آباد ہے وہ تقریباً ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور بہری ڈاؤن کراچی ٹو جو لانچ ہو رہا ہے فیز ٹو وہ جو ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا تھرٹی ٹو کلومیٹر سے سٹارٹنگ ہے اچھا کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ہم بہری ڈاؤن کراچی ٹو کے حوالے سے ڈالیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے جا جا ہم ایکٹیو ہیں تو وہاں پہ ہم جو ہے بقائدہ جو ہے وہ اس لوکیشن کا ویزٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ جلد ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ بھی لازمی دیکھے گا اس سے آپ لوگ کافی چیزوں کو اندادہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ آن برانڈ جو ریالیٹی ہے وہ ہم نے بیسیکلی جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اچھا اب ایسا ہے کہ انویسمنٹ کے حوالے سے کہ کیا بیری ڈاؤن کراچی میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے فیس ٹو کے اندر تو بیری ڈاؤن کراچی فیس ٹو کا جب تک آپ کا پیمنٹ پلان نہیں آ جاتا جب تک اس کی لانچنگ نہیں ہو جاتی تب تک اس بارے میں نہیں کچھ کہا جا سکتا اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بیری ڈاؤن کراچی جو ہے وہ ٹو جو ہے وہ بہت بہت زیادہ دور ہے تو میں اگری کرتا ہوں اس بات سے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب بیری ڈاؤن کراچی بنا تھا تو اس ٹائم بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ بیری ڈاؤن کراچی بہت دور ہے اور بیری ڈاؤن کراچی نے اپنی ڈیولپمنٹ کے حساب سے جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ پروف کیا کہ جو ہے وہ اگر آپ اچھی ڈیولپمنٹ کریں سپیڈی ور کریں اور سارے معاملات اگر آپ جو ہے وہ سپیڈ سے کریں تو لوگ جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں دیکھیں بہری ڈاؤن کراچی ٹو جو ہے نا اگلے دس سال بھی آپ کہہ لیں کہ وہ انویسمنٹ کے لیے ہی رہے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ رہائش ہوگی یا کچھ ہوگا کیونکہ ڈی ایچ ایس سٹی میں بھی جو ہے وہ ابھی تک اتنی کو رہائش نہیں ہے اور ڈی ایچ ایس سٹی بہری ڈاؤن کراچی سے آپ سمجھ لیں تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گیٹ اس کا تو ڈی ایچ ایس سٹی کے بعد اچھا اس میں ایک مین رول بڑا اس کا ہوگا جو لیاری ایکسپریس بن رہا ہے اس کا بڑا مین رول ہوگا آنے والے وقتوں میں کیونکہ بڑا ایزی ایکسس ہو جائے گا شہر کے لوگوں کے لیے ان سوسائٹیز میں جس میں جو ہے وہ بہری ڈاؤن کراچی ہے ڈی ایچ ایس سٹی ہے اور ڈیفرن سوسائٹیز جو کمانڈر سٹی ہے اور ڈیفرن سوسائٹیز جو ہائیوے کے اوپر آتی ہے ڈیفرن سوسائٹیز کا جو ایکسس ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا اس لحاظ سے اچھا ایک اور ایمپیکٹ ضرور میں آپ سے ڈسکس کروں ہوا کہ ایک اور ایمپیکٹ جو ہے وہ ایک اور سننے میں آتی ہے چیز اکثر کہ جو جنا کراچی کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ یہیں کہیں یا تو بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے کہ ناظرن بائی باس کی پاس آئے گا اور بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے کہ ڈی ایچے سٹی اور بیری ٹاؤن گراچی ٹو کے ہرد گرد کہیں پر فیچر پلاننگ ہے اس کی تو اس سے بھی کافی ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایریا ہو جائے گا ہے ایم نائن والا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیونکہ ادھر بہت ساری بہت سی ریزیڈنشل سوسائٹیز بن رہی ہیں اور بہت سے ریائشی منصوبیں ہیں جہاں پہ کمرشل بھی ہے سارے معاملات ہیں ساری بی ٹی کے کو آپ دیکھ لیں بیری ٹاؤن گراچی کو تو لیویبل لائف یہاں پہ ہو جائے گی آنے والے وقتوں میں لیکن ابھی کئی سال ہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب کے آپ کے پاس جو ہے وہ لیویبل لائف جو ہے یہاں پہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد ہو جائے گی لیکن کئی سال ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہری ٹاؤن گراچی جو ٹو ہے وہ انویسمنٹ کے لیے بہتر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہری ٹاؤن گراچی جو ہے وہ قریب ہے اور بہری ٹاؤن گراچی ٹو جو ہے وہ کافی زیادہ دور ہے تو انویسمنٹ والے جتنے بھی افراد ہیں جو شورٹ ٹرم انویسٹرز ہیں خاص طور پر شورٹ ٹرم انویسٹرز ہیں اور مٹ ٹرم انویسٹرز ہیں وہ پریفیر کریں گے بہری ٹاؤن گراچی ٹو میں پیسہ لگانا اس کمپیر ٹو اینی ایڈر سوسائیٹی کیونکہ نیولی لانچ ہے اور لانچنگ کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیزیں اون پر چلی جاتی ہیں صرف ڈاؤن پیمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے لوگ جو ہے ایک پلوٹ کی جگہ چارچر پلوٹ لے لیتے ہیں پھر اس کی اسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اون پر چلی جاتے ہیں معاملات پھر جو ہے وہ ڈیفرنٹ سینریو میں ڈیفرنٹ چیزیں پھر وہ چلتی رہتی ہیں تو بہری ڈاؤن کراچی ٹو کا جب تک پیمنٹ پلان نہیں آجاتا جب تک سارے معاملات ڈسکلوز نہیں ہو جاتے سب کچھ نہیں پتا چل جاتا جب تک لانچنگ نہیں ہو جاتی تب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر انویسمنٹ کرنی بھی چاہیے نہیں کیونکہ اس کا پیمنٹ پلان بڑا جو ہے وہ وہاں پہ ایک سو پچیس گرز ڈائی سو گرز پانسو گرز ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلوٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ انڈسٹر پلوٹ آ رہا ہے لیکن سننے میں بہت چیزیں آ رہی ہیں لیکن ہر چیز کو ابھی اس طرح ڈسکلوز نہیں کر سکتے پیمنٹ پلان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس کس طرح کا پیمنٹ پلان ہوگا لیکن اس کے بارے میں اس طرح ڈسکس اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ریلائیبل انفرمیشن دینا جاتے ہیں جتنے بھی انویسٹرز ہیں جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں دیفینیٹلی ہماری اور ہم اس کے حوالے سے آپ لوگ کو پتائیں اور انفرم کریں تو میں اپنی ویڈیو جلد یہیں پر کلوز کرنا چاہوں گا کیونکہ بہلیڈ آنگ کراچی ٹو کے حوالے سے بہت سے لوگ ہم سے سوالات کر رہے تھے اور کومنٹ سیکشن بھرے پڑھے تھے تو ان کے لئے ایک ویڈیو منانا کافی زیادہ میں نے ضروری سمجھی اور انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی ہمارے چینل پر جو ہے وہ بیری ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آتی ہے بیری ٹاؤن کراچی ٹو کے حوالے سے آئیں گی پھرہ فیچر میں انشاءاللہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی ایچ سٹی پہ ہم آپ کو کور کر رہے ہیں ڈی ایچ سٹی میں آپ کو پتا ہے ہم ڈی ایچ سٹی کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم تیسر ٹاؤن اسکیم فاری فائف جو مالی ڈیولپنٹ آتھارٹی کے اندر آتا ہے وہاں پہ ہم جو ہے ہم مورکنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیفرن سوسائٹیز جو ریلائیبر سوسائٹیز ہیں اسکیم 33 کی اور اسکیم فاری فائف کی جیسے گلشن سادھی ہو گیا اسکیم فاری فائف کی اندر اسی طرح اسکیم 33 میں ہم ایک انڈرسٹیل پروجیکٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں جس کا نام پٹیل انڈرسٹیل پارک ہے اس کی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ ویڈیوز آنے والے وقتوں میں اسکیم 33 کی ڈیفرنٹ سوسائٹیز کی ویڈیوز آنے والے وقتوں میں ضرور آئیں گی ہمارے چینلز پر تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر اختتام کروں گا اپنا اپنے دوستوں اور ستاروں اور گردنوہ کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ